لاکھوں لوگوں نے اس ورچول جلسے میں جو ہے وہ شرد رکھی تو کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آگئے تھے ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر رات کو گیارہ وجے بھیجا کہ جی اب وہ فکس ہو گیا تو گوائی کے نتیجے میں اس کے پر خچے اڑ گئے ہیں پلکل کوئی نہ سائفر کی کوئی حیثیت رہی ہے کیس کی نہ توشاکھانہ ٹرائل کی ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب میں بھی باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور کے پی میں تو آلڑی نکلے ہوئے تھے ختم ہو گئے سائفر کیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے ورچول آن لائن جلسے میں پوری دنیا سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی مگر نگران حکومت نے اس ٹائم نیٹ بند کر دیا جب پی ٹی آئی کا جلسہ چل رہا تھا مگر نگران حکومت کو نیٹ بند کرنا بہت مہنگا پڑا اس پر آج سمی ابراہیم نے نگران حکومت کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کو بڑی خوشخبری بھی سنا دی کہ سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس دونوں اڑ گئے ہیں آئیں پہلے سمی ابراہیم کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مرچول جلسہ طریقہ انصاف تھا انٹرنیٹ پر تھا سب کچھ یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر تو وہ انٹرنیٹ کو پھر بند کر دیا گیا اور شام سات بجے سے لے کے جب تک یہ جلسہ ختم نہیں ہوا انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کم کر دیا گیا بند کر دیا گیا یوٹیوب ورچولی نہیں کام کر رہی تھی ٹویٹر بھی سائلنٹ تھا فیس بک پر بھی آپ ابلوڈ نہیں کر رہے تھے چیزیں اور بڑا مشکل کا لوگ بی پی این لگا کے اور دوسرے ایشیوز کر کے انہوں نے کچھ لوگوں نے جلسہ سنا پاکستان میں تو اتنی بڑی قداد نہیں لیکن کوئی دنیا میں جو سٹیٹس ایکس آئے ہیں لاکھوں لوگوں نے اس ورچول جلسے میں جو ہے وہ شرکت نہیں لیکن جو پاکستان کی بدنامی ہوئی اور جو پاکستان کا نقصان ہوا وہ ابھی کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو کاروبار ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو آرڈرز آتے ہیں یا دوسرا ڈیٹا آپ ٹرانسفر کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اور جو انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں مختلف پلیٹ فارمز والے انہوں نے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو یہ کہا کہ جی ہمارا ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس لیے ساری جب یہ پی ٹی اے جو کلاسک جھوڑ بولتے ہیں اب ذرا آپ ان کے جو چیف ہیں ان کو دیکھیں ماشاءاللہ وہ اتنے لگتے ہیں نمازیں پڑھنے والے کہ ماتھے پر محراب ہے لیکن کیا انہوں نے اپنا بھیجا ہے کہ جی وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ گئے تھے ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر رات کو گیارہ وجہ بھیجا کہ جی اب وہ فکس ہو گیا مجھے بتائیے آپ کیا آپ دنیا میں اپنا مزاق ارو آ رہے ہیں آگے چل کے میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ میں آپ کو سائفر کیس اور توشہ خانہ جو ریفرنس ہے اس میں جو گوائیاں بہت کمزور ہوئی ہیں اور وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے کیس عمران خان تقریباً بھری ہو گیا ان کیسز میں میں وہ اس کی بھی تفصیلات کو دوں گا لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ایمیج کی کہ ہم ایک یعنی لوگ ہمیں یہ جانے لگ گئے تھے عمران خان کے زمانے کے ہم ایک سچی بولنے والے سچ بولنے والی قوم ہیں اور پھر جو بعد میں جو ابھی نندن والا اپیسوڈ ہوا اس میں کس طرح ہم نے اس کو واپس بھی کیا گریس کے ساتھ تو پوری دنیا میں یہ آیا ایمیج کہ پاکستانی ایک امن پسند قوم ہیں سلا کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کا جو بیانیا تھا اس کو بھارت کے مقابلے میں درست تسلیم کیا گیا انیشوڈ اور ہم جو اب یہ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے یہ انٹرنیٹ پہ ہم جھوڑ بول رہے ہیں لوگوں سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ ٹیکنیکل پرابلم تھا اس کو ہم اپگریڈ کر رہے تھے اس کو مانے گا اس بات کو اور وہ جو کاروبار کا نقصان جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا وہ کون اس کا ذمہ دار ہے جو قوم کا اتنا نقصان ہوا ہے الیکشنز اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جو لوگوں کی رائے ہیں وہ لیں اور جس کو لوگ چاہتے ہیں اس کو آپ حکمران بنا دیں یہ الیکشن کا مقصد ہے آپ ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ جو لوگ اس قابل نہیں ہے عوام کی ہمدردیاں وہ لے سکیں آپ کے وہ غلام ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں ان کو ہم حکمران بنا دیتے ہیں یہ پاکستان کے لیے یہ بڑا نقصان دے اور یہ عمران خان کل بھی کا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ الیکشنز نہیں یہ ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے دنیا اس کو نہیں مانے گی اس سے ملک میں جو استحقام آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا ابھی اس وقت آپ آج آپ اگنور کر سکتے ہیں یہ ریپورٹ ہے پاکستان ایڈوکیشن سٹیٹسٹکس ریپورٹ 26.2 ملین بچے جو ہیں جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے ان کے لیے سکول ہی نہیں ہے اور اس میں پنجاب میں تقریباً ایک کروڑ اور سترہ لاکھ بچے ہیں تو کیا ہم کونسا معاشرہ کر رہے ہیں جس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ماضی میں جنہوں نے حکمرانی کی یہ سب کچھ انہی کی حکمرانی کی وجہ سے ہوا اب پھر انہیں دیکھیں حکومت آپ کہتے ہیں کہ جی بس اب حالات بہتر ہو جائیں گے تو کونسا آپ لولی پاپ اب دیں گے لوگوں کو کہ وہ جی وہ کریں تو یہ جو بڑی افسوسناک یہ صورتحال ہے اب کیمپین لوگوں نے چنانی شروع کر دی ہے ہر طرف سے اور ایک تحرک آنا شروع ہو گیا اور پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب میں بھی باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور کیپی میں تو آلڑی نکلے ہوئے تھے اور دوسری جانب اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کی نگران وزیراعلا سندھ کے لیٹر لکھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ جی وہ سکھر ہیدر آباد موٹر وے جو ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ اس کو کمپلیٹ کریں نہ تو مقبول باکر صاحب آپ کا منڈیٹ ہے موٹر وے کا اور نہ ہی کاکر صاحب کا کوئی منڈیٹ ہے آپ کا کام تو الیکشن کرانا ہے ڈے ٹو ڈے افیرز آپ نے دیکھنے ہیں آپ موٹر وے کی تعمیروں میں آپ پڑ گئے جس جگہ پہ مطلب یہ حکمران جس جگہ پہ بھی کوئی کنسٹرکشن کمیشن کی بات آتی ہے نا فوراں چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے دوسرے دفاتر پر کراچی میں حملے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے دفاتر پر حملے ہوئے ہیں آپ اس کی افیار درس کروائیں آپ اس کو پکڑیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ رن کریں گورنمنٹ لیکن الیکشن کروائیں لیول پلینگ فیلڈ دیں یہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں آپ نے شیر افضل مروت کا جو سی وی اوپر جلسہ تھا آپ نے ساری لا انفورسمنٹ بھیج دی وہاں پہ لوگوں کو روکنے کے لیے لیٹر لکھ رہے ہیں آپ تو وہ خجہ آصف ہے تو رنگباز لیکن اس نے بات بڑی زبردست گئی تھی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی یا ہوتی ہے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اچھا اب میں یہاں پہ آپ کو میں نے کہا تھا شروع میں کہ میں آپ کو دیکھیں توشہ خانہ ٹرائل ریفرنس جو تھا اور سائیفر کیس دونوں کبزور گوائیوں کی وجہ سے ٹھوس ہو گئے آزم خان نے جو گوائی دی ہے اس میں انہوں نے بالکل عمران خان کو اس چیز سے کاست کے لیے استعمال کیا پاکستان کے مفادات پر اپنے مفادات کو ترجیح دی فوج کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کچھ ٹرائل کورٹ میں ایسا بیان نہیں دیا جو کہ ایف آئی اے کے میں ان کی جو ریٹن سٹیٹمنٹ تھی اس سے مختلف ہے اور اب لوگ وکیل یہ کہتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں کہ ختم ہو گیا سائیفر کیس اب جناب توشہ خانہ جو ریفرنس ہے اس میں بھی ٹرائل جو ہے وہ بالکل اٹھوس ہوا کیونکہ یہ دبائی میں ایک جیولری کی دکان تھی رینبو امپیکس اور اس کا مالک ایک ہندوستانی شخص ہے اور وہاں پہ اس کا ملازم ہے ایک عمران مسی تو یہ انہوں نے توشہ خانہ یہ اس کی تصفیریں بھیجی توشہ خانہ کی جیولری کی اور اس پر کہا کہ ہمیں آپ بتائیں اس کی کیا قیمت ہے اور اسی پر سارا کیس بنایا اور اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون اس کی دکان کا مالک ہے تو اس نے مختلف اس کو تصویریں بھیجی گئے جیولری کی اس نے مختلف جگہوں پہ جا کے وہ تصویریں دکھائیں اور ویڈاؤٹ اینی آثنٹیکیشن اس نے ان سے وہ پرائس لے لی کہ جی یہ تین سو کروڑ روپیہ کی ہے اور ہیرے کی جو قیمت ہے اس کا جو تیئن ہے وہ مایکروسکوپ مشین سکینز اور ڈائمنٹ سیلیکٹر سے کیا جاتا ہے لیکن اس ریفرنس میں کوئی اس طرح سے اس کا معاینہ نہیں کیا گیا اور قیمت ویسے جڑ دی گئی ہے اور پھر ہیروں کا وزن بھی اس نے گراموں میں لکھا ہے جبکہ ہیرے جو ہوتے ہیں اس کا وزن کیارٹس میں ہوتا ہے تو یہ اس نے اپنی غلطی تسلیم بھی کی تو یہ 1.8 کروڑ کی جو جیولری تھی اس کو تین سو کروڑ کی جیولری بنا کے جو ریفرنس ٹھوکا تھا نا ٹرائل کیا سو کروڑ کی جیولری تھی ترادی آپ نے سمی عبراہیم کی گفتگو سنی سمی عبراہیم نے کہا کہ عمران خان کے دور میں باہر کے ممالک ہم پر یقین کرنے لگے تھے کہ مسلمان سچی قوم ہے اور یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں یہ کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بولتے مگر اس نگران حکومت نے تو مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا سمی عبراہیم نے کہا کہ پی ٹی اے جو کلاسک جھوٹ بولتے ہیں ان کے جو چیف ارگنائزر ہیں ان کے ماتھے پہ میراب کا نشان بنا ہوا ہے مگر پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں آئی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم حراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں نیٹ بند کرنا پڑا اور جب تک پی ٹی اے کا جلسہ چلتا رہا ان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوا اور پھر رات یارہ بدے جب پی ٹی اے کا جلسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے نیٹ بھی آن کر دیا سمی عبراہیم نے کہا کہ سائفر کیس میں عظم خان کی گوائی کے بعد اب عمران خان کے خلاف سائفر کیس بھی اڑ گیا ہے اور توشہ خانہ کیس بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک ایف اے پاس شخص سے نون لیو نے سب کچھ جیلی ریکارڈ بنوایا ہے اور وہ بھی اپنی غلطی مان چکا ہے سمی عبراہیم نے کہا کہ پاکستانیوں اب آٹھ ہڑری کے لیے تیار ہو جاؤ اور پی ٹی اے کو ووٹ کاسٹ کر کے اس نظام کو بدلو یہ تو نیٹ بن کر کے عمران خان کی مقبولیت کو چھپانا چاہتے ہیں مگر عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو فل سپورٹ کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان پوری قوم کے دلوں میں بستا ہے اور پوری قوم اب چاہتی ہے کہ نیکس وزیر عظم بھی عمران خان ہی ہو ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ